دوستو اگر آپ اس ویڈیو کو پورا ان تک دیکھ لیتے ہیں تو یقین مانیے آپ کا جیون بہتر ہو جائے گا اور آپ کے جیون میں جتنے بھی دکھ درد ہیں وہ سب ترنت ختم ہو جائیں گے تو اس ویڈیو کو پورا ان تک ضرور دیکھئے گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں زندگی میں پرابلمز کا آنا جانا لگا ہی رہتا ہے کئی بار تو ایسا بھی لگتا ہے کہ سب ختم ہو گیا ہے زندگی بہت بیکار ہے اور میں کیوں جی رہا ہوں لائف ہمیں بہت بار ٹھوکر مارتی ہے لیکن ایکچولی میں وہ ہمیں ٹھوکر نہیں مار رہی ہوتی وہ تو بس ہماری ایک چھوٹی سی ٹیسٹ لے رہی ہوتی ہے کہ ہم بورے سے بورے پرستتی کا سامنا کیسے کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو کیسے بہتر بناتے ہیں جب آپ کسی سے عشاء کرتے ہیں تو آپ کا زیادہ سے زیادہ دھیان دوسروں کے بارے میں سوچتے ہوئے ہی گزرتا ہے آپ دوسروں کے بارے میں ہی زیادہ سے زیادہ سوچنے لگتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر پاتے اور ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہوتا ہی رہتا ہے یدی آپ کو اپنی لائف کو بہتر بنانا ہے تو آپ کو اپنی بھاوناؤں پر کابو رکھنا ہوگا آپ کے مند کی جتنی بھی بوری بھاونہیں یہ سب آپ کی لائف کو بہتر بنانے کے لئے کافی ہیں اس لئے بہتر ہوگا کہ آپ اپنی لائف کو ایک اچھے مقام تک لے جانے کے لئے کچھ اچھی باتوں کا دھیان رکھے جیون کو بہتر بنانے کے لئے آئیے جانتے ہیں آپ کن باتوں کا خیال رکھ سکتے ہیں پہلا ہے اچھے لوگوں کے ساتھ جڑیے آپ جس جگہ رہتے ہیں مطلب آپ کے آس پاس کا محول آپ کو سب سے زیادہ پربھاوت کرتا ہے اس لئے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ ہیں تو ان کے اچھے وچار آپ کی لائف کو بھی پربھاوت کریں گے اچھے لوگوں کے سمپرک میں آنے سے آپ کی لائف میں بھی پوزیٹیو بدلاؤ آنا شروع ہو جائے گا نمبر دو دوسروں کی سفلتہ کا جشن منائیں یہ بات آپ کو تھوڑی عجیب لگ رہی ہوگی کہ دوسروں کی سفلتہ میں آپ کو جشن منانا ہے دیکھئے خود کی سفلتہ کا جشن تو ہر کوئی مناتا ہے لیکن آپ کو دوسروں کی خوشیوں میں بھی شریک ہونا چاہیے جو ویکتی اپنے جیون میں سفلتائیں حاصل کر رہا ہے انہیں آپ کو بدھائی دینی چاہیے آپ کو اپنے جیون میں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی دوسرا ویکتی سفلتہ پرابت کر رہا ہے تو آپ وفل ہو رہے ہیں کسی ویکتی کے سفل ہونے سے آپ کبھی وفل نہیں ہوتے تو دوسروں کی سفلتاؤں سے عیشہ کرنے کی جگہے ان سے پرڑنا لے اور یقیناً آپ بھی ایک دن سفل ہوں گے نمبر تھری خود کی امپورٹنس سمجھے اس بھاگ دوڑ بھری زندگی میں ہم خود کو ہی پیار کرنا بھول چکے ہیں یدی ہم اپنی لائف میں خود سے پیار کرتے ہیں خود کی ویلیوز اور مہاتہ کو سمجھتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ہم دوسروں کی سفلتہ سے پریشان ہوں جس دن ہم نے سوچ لیا کہ دوسروں کی سفلتہ ہماری سب سے بڑی پریڑنا ہوگی تب سے ہماری زندگی میں پوزٹک چینجز آنا شروع ہو جائیں گے نمبر فور اپروول کی چنتہ چھوڑے یہ ہم لوگوں کا سو بھاو ہے کہ ہم ہر کام میں دوسروں کا اپروول چاہتے ہیں اور جب بھی ہمیں دوسروں کا اپروول نہیں ملتا تو ہم دکھی ہو جاتے ہیں آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں یا آپ کچھ بھی کر رہے ہیں تو بس خود پر بھروسہ رکھئے دوسرے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ سوچنا بند کرے دوستو یہ موٹیویشنل سپیچ آپ کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن کے مندھم سے ضرور بتائیے کیونکہ ہمیں آپ کی رائے جاننا بہت پسند ہے اور ساتھ میں ویڈیو میں کوئی گلتی رہ گئی ہو تو ہمیں وہ بھی بتائیے گا تاکہ ہم اس گلتی کو اپنی اگلی ویڈیو میں صحیح کر سکے اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک شیئر بھی کر دینا ہے اور ہمارے آنے والی ایسے ہی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیے گا اور اگل میں جو بیل آکون ہے اس پر پریس کر کے آل پر دبا دیئے گا تاکہ ہمارے آنے والی سبھی ویڈیو آپ کو مل سکے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کلیے بائے بائے